ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا نیلم سلیٹل کو بک چینل پر آج ہم بنائیں گے کلا کند بلکل حلوائی جیسا صافید اور دانے دار صرف تین انگریڈین سے بنائیں گے تو چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو جرور کریں پہل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں تو چلیے بناتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کلا کند بنانا تو یہاں پر ایک فرائی پینڈ لیا ہے میں نے جس میں آدھا لیٹر فل فیٹ دودھ ڈال دیں گے یعنی ڈیری کا دودھ ہے بلکل ملائی دار پڑیا تو اسے ڈال دیں گے اور گیس پر چڑھا دیں گے اور اسے ہم ہائی فلم پر دیرے دیرے پکنے دیں گے کیونکہ اسے مجھے آدھا دودھ کر دینا ہے بلکل روڈیوز کر دینا ہے تاکہ دودھ اچھی طرح سے گھاڑا ہو جائے تو دودھ کو اسی طرح سے ہم پکائیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں ایک چھوٹی سی تیاری کر لینی ہے تو یہاں میں نے ڈیڑھ سو گرام پنیر لیا ہے اور پنیر کو ایک گریٹر سے گریٹ کر لیں گے دو چمش مل پاوڈر بھی لیا ہے جیسے دودھ پر مکس کر کے ہم اسی دودھ پر ڈال دیں گے تاکہ اچھی سی تکنس آئے اور بہت زیادہ کلا کند کو اسواد بڑھ جائے تو یہاں ایک باریک کریٹر سے گریٹ کر لیا ہے بلکل چھوٹی چھوٹی دانی آئیں گے جب ہم کلا کند بنائیں گے تو اس طرح سے کریٹر سے میں نے گریٹ کر لیا ہے سوگی پنیر کو اور اسے ایک سائٹ میں رکھ لیتے ہیں پنیر سے بہت زیادہ اچھا کلا کند بند کر تیار ہوگا بلکل آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ پنیر سے بنا ہے تو یہاں پر دودھ اچھی طرح سے کھول رہا ہے میں چار سے پانچ چمچ دودھ کو نکال لوں گے ایکٹوری میں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسی میں گھول کر کے ملک پاورڈ ڈال دوں گے تو یہاں پر میں نے چار سے پانچ چمچ نکال کے رکھ لیا ہے اور اسے اچھے سے کناروں سے چلاتے ہوئے بیچ میں کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے جلدی یہاں پر چار چمچ میں نے چینی ڈالی ہے چینی اپنی سواد کے نسار آپ ڈال لیں جتنا بھی آپ کو کم یا زیادہ رکھنا ہے یہاں پر ویسے تو میں بہت ہی کم ڈال رہی ہوں آپ پھر بھی چینی اپنی سواد کے نسار ڈالیں اور جو ملک پاورڈر تھا اسے ہم نے گھول لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی تھکنے سے آئے اور بہت اچھی ٹیسٹ بھی آئے تو اس طرح سے ہم اسے ملاتے رہیں گے جب تک یہ کھولنے نہیں لگتا ہے تو دودھ ہمارے یہاں کھولنے لگا ہے پھر سے ہم اسے تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے سبھی کناروں سے چھٹاتے ہوئے بیچ میں لے آئیں گے گیس کی فلیم کو اس سمیں ہم میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے تاکہ ہمارا فٹ آفٹ سے کلکنگ تیار ہو جائے اس میں کوئی بھی دیر نہیں لگتی ہے یہاں پر دودھ بڑی اصا گاڑا ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں گریٹ کیا ہوا پنیر یہاں پر میں نے گریٹ کیا ہوا سبھی پنیر ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اسے ہم دباتے ہوئے مکس کریں گے آپ نے پنیر بالا کلکنگ کبھی کھایا ہے یا نہیں مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک جرور کریں فیملی اور فرینڈ سرکل میں پلیز شیئر جرور کریں بہت ہی لا جواب مٹھائی بنتی ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں پر دودھ اچھی طرح سے گاڑھا ہو چکا ہے اور اسے مکس کریں گے ہم چاروں طرف سے چھٹاتے ہوئے فرائی پینڈ کے تو سبھی کناروں کو چھٹاتے ہوئے بیچ میں کر لیں گے بڑی ایسی ہمارا یہ گاڑھا ہو گیا ہے اسے بہت اوبر سکھائیں گے نہیں بہت زیادہ سکھا بننے گا اور یہاں پر ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ایک شمچ الیشی پاورڈر کو ڈال دیں گے اور اسے چلائیں گے ہم اچھی طرح سے اور یہاں پر بس اسی تکنس کا ہمیں رکھنا ہے بہت زیادہ سکھانا نہیں ہے اور بڑی ایسا کلاکند سے ٹھونے کے بعد اپنے ہاں پر ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک پلیٹ کو گھی سے تیار کر لیا ہے لگا کر اس پر گھی لگا دیا ہے اور اس میں سبھی کلاکند کو ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا بڑیہ کلاکند سوف سا کلاکند تیار ہو گیا ایک دھون وائٹ ہلوائیوں جیسا تو سبھی مشرنڈ کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسپیچولا سے برابر کر دیں گے تاکہ سبھی مشرنڈ ایک برابر ہو جائے فیل جائے اور اب ہمارا مشرنڈ بلکل تیار فیل گیا ہے پلیٹ میں اور اب ہم کر دیں گے اس کی گارنش تو یہاں پر میں نے باریک باریک کاجو پستہ بادام تینوں چیزیں کٹ دی ہیں اور میں سبھی کو اس میں ڈال دوں گی آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈرائی فوٹ اس میں ڈال سکتے ہیں ابھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے ٹیپ کر دیں گے تو بلکل اس میں سارے ڈرائی فوٹ جم جائیں گے کلاکند اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اس کے لئے یا تو اسی ٹھنڈا ہونے کے بعد ایک گھنٹہ فریج میں رکھ دیں یا اوور نائٹ اسے رکھا رہنے دیں یا تین سے چار گھنٹے ٹھنڈا ہونے دیں نورمل ٹمپریچر پر یہاں پر کلاکند کو میں نے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے بعد رکھ دیا تھا اور ہمارا کلاکند بلکل بڑھیا سا سیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا کلاکند اکدھم بڑھیا بن کر تیار ہو گیا ایک تو اس کا کلر بہت اچھا وائٹ آیا ہے دوسرا بہت بڑھیا دانے دار ایک دم جوسی سا کلاکند بنا ہے پنیر کی جگہ آپ دوسرے بھی کلاکند بنا سکتے ہیں بلکل بڑھیا سا تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کو دوسرے کلاکند بنانے کی ریسپی دیکھنی ہے تو ہمیں کمن باکس میں یہ جرور بتائیں یہاں پر کلاکند بلکل تین سے چار گھنٹے نورمل ٹمپریچر میں رکھنے کے بعد سیٹ ہو چکا ہے بہت ہی بڑھیا کلاکند سیٹ ہوا ہے تو آپ کرتے ہیں اسے کاٹنے کی تیاری ایک نائف لے لیں گے اور کلاکند کو منچائے شیپ میں کاٹ لیں گے جیسا آپ پسند کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر چوکور پیس کاٹے ہیں آپ چاہیں تو کسی اور شیپ میں کاٹ لیں اور بہت ہی بڑھیا آسانی سے یہ مٹھائی کٹ جائے گی تو یہ دیکھئے بڑے آرام سے چاکو اس طرح سے ہلکہ ہلکے چلائیے اس پر اور یہ بہت ہی بڑھیا کٹ جائے گی مٹھائی تو یہ دیکھئے ہماری بہت ہی بڑھیا ایک دم جوسی مٹھائی تیار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑھیا ایک دم جوسی سی مٹھائی تیار ہو گئی ہے بس چراسی دیر میں تیار ہو گئی ماترہ مشکل سے دستے پندرہ منٹ لگے ہیں اور بڑھیا سی مٹھائی ہماری تیار ہو گئی ہے تو سبھی مٹھائی کو ہم ایک سرون پلیٹ میں ٹرانسو کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سبھی مٹھائی کو ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری بہت زیادہ اچھی کلائکن تیار ہو گیا ہے اور اسی طرح سے کلائکن آپ بنائیں گے بہت ہی بڑھیا دم جوسی سا کلائکن تیار ہو گا اور کلر بھی اس کا بلکل وائٹ آئے گا تو یہاں پر ہمارا کلائکن تیار ہو گیا ہے سرف کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے بہت زیادہ بڑھیا کلائکن بنا ہے ہماری بنائی ہوئی ریسپی کو آپ بھی اسی ٹرک سے ٹرائی کیجئے بہت زیادہ بڑھیا بنے گی کلائکن آپ کی تو اس طرح سے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمیں سپورٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو اور اس طرح سے آپ گھر پر بنائیے بہت ہی اچھی لگے گی اور اس چینل ماسٹمی پر بھوک کے لیے بنائیے بھگوان کے لیے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ بڑھیا مٹھائی ہے ایک دم کم میٹھی ہے اسی لیے سبھی کو ہمیشہ پسند آتی ہے اسی طرح سے آپ اسی گھر پر بنا لیجے بہت ہی بڑھیا لگے گی تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیس ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اسی طرح سے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اوکے با بائی